سینئر ادھاکارہ سمن انساری نے انکشاف کیا ہے کہ جب وہ آلہ تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک گئی تو وہاں ان کے نانا اور نانی نے مسجن میں اعلان کروایا کہ لڑکی شادی کے لیے دستیاب ہے سمن انساری حال ہی میں احمد علی بٹ کے پاڈکاس میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے کریئے سمیت اپنی ذاتی زندگی پر بھی کھل کر بات کی ادھاکارہ نے ذاتی زندگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پہلے شادی سولہ سال تک چلی لیکن اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کم عمری میں ہی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی شادی کر لی تھی انہوں نے بتایا کہ شادی اور پڑھائی کے دوران کبھی وہ امریکہ تو کبھی کینیڈا منتقل ہوتی رہتی تھی کیونکہ کبھی ان کے شوہر کی ملازمت امریکہ میں لگتی تو کبھی وہ کینیڈا منتقل ہو جاتے تھے ان کے مطابق شادی کے بعد انہیں بیٹا بھی ہوا لیکن بعد ازہ ان کی طلاق ہو گئی جس کے بعد وہ امریکہ اور کینیڈا سے متحدہ رب امارات یعنی یو اے ای منتقل ہو گئی جہاں دبائی میں انہوں نے مختلف ملازمتیں کر کے گزر بسر کیا انہوں نے بتایا کہ طلاق کے قوانین کے مطابق وہ براراس پاکستان منتقل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ بچے کی تعلیم انہی اسکولوں میں برقرار رہے جہاں وہ پڑھتے رہتے تھے سمن انساری کے مطابق ان کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں طلاق آفتہ خواتین کو ملنے والے تانوں اور خصوصی طور پر والدین کو ملنے والے تانوں کی وجہ سے بھی ملک میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ طلاق کے فوری بعد پاکستان آ جاتی تو لوگ ان کے والدین کو تانے دیتے کہ خاتون نے طلاق لے لی پھر بیٹے کو بھی چھوڑ کر آ گئی کردار کشی کی جاتی اس لئے انہوں نے دبائی میں رہائش اختیار کی پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے عالی تعلیم کے لیے کینیڈا گئی تھی وہاں ان کے نانا اور نانی نے ان کی شادی کروا دی سمن انساری کے مطابق جیسے ہی وہ کینیڈا گئیں تو ان کے نانا اور نانی نے مسجد میں اعلان کروایا کہ لڑکی شادی کے لیے دستیاب ہے شادی کے خواہش مند افراد رابطہ کریں انہوں نے بتایا کہ کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں کیمیونٹی سسٹم کے تحت ماضی میں ایسے ہی شادیاں کروای جاتی تھی اس وقت واتس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا ایپس اور ویب سائٹ نہیں تھی اداکارہ کا کہنا تھا مسجد میں شادی کا اعلان ہونے کے بعد ان کی منگنی ہوئی اور وہ پہلی بار شہر سے منگنی کے دن ہی ملی سمن انساری کا کہنا تھا کہ بڑوں کی رضا مندی سے انہوں نے کیمیونٹی انداز میں کم عمری میں شادی کی جو سولہ سال تک چلی پھر ان کی شادی اطلاق پر ختم ہو گئی موسیقی